بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے آلو پالک بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں لائک ضرور کریں شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں شروع کرتے ہیں آسان تھی مزیدار سی آلو پالک کی ریسپی سب سے پہلے پین میں لیا ہے ہاف کپ آئل اور اس میں میں نے ایک چھوٹی پیاس باری کٹ کے ڈالی ہے دو سے تین منٹ ساتھ کروں گی اور ون ٹیسپون بھر کے سفید زیرہ میں ڈالوں گی اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا مزید دو سے تین منٹ اس کو فرائے کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچیں تقریباً تین سے چار ادر اور ایک ٹیمارٹر اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ پکاؤں گی میں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں نے ون ٹیسپون بھن کے لستن ادرکہ پیس ڈالا ہے اس کو دو سے تین منٹ بھونوں گی تاکہ لستن ادرکہ کچھا پند دور ہو جائے اور ٹیمارٹر تھوڑے نرم ہو جائے ٹیمارٹر نرم ہو گئے ہیں اب تین درمیانے سائز کے آلو میں نے اس شیپ میں کٹ کے ڈالے ہیں اب میں اس میں ڈرائے پاوڈر مسالے ڈالوں گی سب سے پہلے اس میں جائے گی ریڈ چیری پاوڈر میں نے ہاف ٹیسپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں اس کے جائے گا ون ٹیسپون سکھا دھنیا ون تھر ٹیسپون حلدی سالٹ ایس پر یور ٹیسٹ گرم مسالہ ہاف ٹیسپون اب ہم نے اس کو تین سے چار منٹ خوب اچھی طرح بھوننا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے درمیان تاکہ مسالوں کا سارا کچھا پندور ہو جائے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں ٹو فیفٹی گرام باریک کٹیوی پالک ڈالی ہے اور اس کو اب میں میڈیم ٹو ہائی فلیم کے درمیان اچھی طرح مکس کروں گی یہ جھٹپسی ریسپی ہے بہت جلدی بنتی ہے اور نہائیتی لذیذ بنتی ہے خاص طور پر سردیوں میں آلو پالک کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ہاں جی تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں ہاف کب بھر کے دہی کا ڈالنے ہیں اس سے آلو پالک کا جو ٹیسٹ آئے گا you will literally love it اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے دو منٹ ہائی فلیم پر پکانا ہے تاکہ اس میں یہ پکنا شروع ہو جائے ببلز بنیں اس کے بعد میڈیم فلیم پر کور کر کے ٹین منٹس کوک کروں گی ہاں جی یہ ذرا ببلز بننے لگی ہیں اس میں میں نے اب اس کو کور کیا ہے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چھوڑ دوں گی آلو بھی گل جائیں گے پالک کا اپنا پانی بھی خوش ہو جائے گا اور جو ہے یہ آئل چھوڑ دے گا تو اب اسے پکنے دیتے ہیں اور ملتے ہیں تین منٹس کے بعد ہاں جی تو دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت شکل اس کی نکلی ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں نے اسے کیا کرنا ہے کہ اب میں نے میڈیم پٹو ہائی فلیم پر اس کے تین سے چار نٹ اچھی طرح بنائی کرنی ہے یہ سٹیپ آپ لازمی کریے گا جتنا آپ اس کو اچھا بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نکھر کر آئے گا تین سے چار منٹ بھون لیں گے اس کو تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ون ٹی سپون ڈرائے کسوری میتھی ڈال کے مزید میں دو سے تین منٹ بھونوں گی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد بہت زیادہ نہیں بھونتے ورنہ کسوری میتھی کا ذائقہ کروہ ہو جاتا ہے دو سے تین منٹ کے بعد یہ آلو پالک ریڈی ہے اب ہم اسے پراتھو کے ساتھ یا گرمہ گرم روٹی پہ گھی لگا کے نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ جس طرح آپ چاہیں سردیوں میں انجوائے کریں یہ بہت ہی مزیگہ بنتا ہے اور جھٹ پڑ تیار ہو جاتا ہے تو ضرور بنائیں اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی